انڈیا جو ہے وہ پاکستان آ کر ایشیا کپ تو نہیں کھیلے گا لیکن پاکستان ضرور انڈیا جا کر ورل کپ کھیلے گا اور یہ ہمارا واحد چینل ہے یوٹیوب چینل جو ابھی تک اس بات کو ریویل کر رہا ہے اس بات کو بریک کر رہا ہے اسلام علیکم میں ہم محمد ادریس آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹی ٹی ایس یوٹیوب چینل پاکستان نے ایشیا کپ کی میزبانی کے معاہدے کو اتراز لگا کر واپس بھیج دیا پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاہدے کے اندر ہمارے حق کے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں ہمارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جتنے بھی گنجائش تھی وہ تمام کی تمام ایڈیا کے لیے ہی تھی اور یوں لگ رہا تھا اس ایگریمنٹ کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تمام فیصلے انڈیا نہیں کرنے ہیں اور جو بھی وہ آثورٹی ہے جو بھی وہ پاور ہے وہ صرف اور صرف بی سی سی آئی کے حق میں ہیں ہمارے حق کے اندر ہمارے حق میں یا ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاک انڈیا کے میچز ہیں وہ نیوٹرل بینیو پر ہو جائیں نیوٹرل بینیو کے لیے یو ای منتظر ہے انڈیا کے میچز کے لیے سری لنکا منتظر ہے امان منتظر ہے امان کے اندر بھی آئی سی سی کے ایونٹ ہو چکے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے جو میچز ہیں وہ یا یو ای میں ہو جائیں سری لنکا میں ہو جائیں امان میں ہو جائیں لیکن بکھیا جو ایشیا کپ ہے وہ تمام کا تمام پاکستان کے اندر ہو لیکن جو معاہدہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اس معاہ پاکستان کے اندر ایشیا کپ کروانے کی اجازت دی ہی نہیں جا رہی اور ہمیں صرف اور صرف کاغذی کاروائی میں یہ بولا جا رہا ہے کہ ایونٹ کی میزبانی آپ کریں گے ایونٹ کی جو رائٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے لیکن ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوگا اور بی سی سی آئی کی یہ چال جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے نجم سنٹی کا یہ کہنا تھا کہ میں جب اپنے اپنی پوسٹ پر واپس آیا تو میں نے آگر منجمنٹ سے یہ پوچھا کہ جو می میرے سے پہلے چیرمین تھے رمیز راجہ تھے کیا انہوں نے ایشیا کپ کے حوالے سے کسی ایگریمنٹ پر کوئی سائن کیا کوئی رولز وغیرہ کو فائنل ہوئے تو اس کے اوپر مجھے منجمنٹ کی جانب سے یہ جواب موصول ہوا کہ کوئی معاہدہ کوئی دستاویزات کوئی بھی کاغذ ہمیں اے سی سی کی جانب سے موصول نہیں ہوا تو میں نے اس کے بعد اے سی سی کے ساتھ رابطہ کیا ان کے ساتھ یہ بات کی جے جے شاہ کے ساتھ یہ بات کی میری ٹوئٹ کے ساتھ اس ٹوئ ہمارے پاس ہے تو آپ نے ابھی تک اس کا ایگریمنٹ کیوں نہیں بیجا تو اس کے اوپر ہمیں کوئی جواب دیں اور لیٹ کیوں کیا یہ ہمیں بتائیں تو اس کے بعد جو ہمیں انہوں نے معاہدہ بیجا اس کو پڑھنے کے بعد ہم یہ لگ رہا تھا اس کے اندر ہمارے حق میں کوئی بھی بات نہیں ہے تو ہم نے اس کے اندر ترمیم کر کے ایک خط لکھ دیا ہے اے سی سی کو لیکن ابھی تک اس میں ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا میٹنگ کے اندر نجم سیٹیز سے یہ سوال ہوا کہ اگر ایشیا کپ کے لیے پ ہوں گے تو اس کے اوپر نجم سیٹی کا یہ کہنا تھا ایک عجیب اور ڈھیلا سا جواب دیئے نجم سیٹی نے یہ کہا کہ ابھی تو ایشیا کپ کی بات کریں ایشیا کپ ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے انڈیا جانا ہے یا نہیں جانا ہم اپنی گورنمنٹ سے بات کریں گے اس کے بعد فائنل کریں گے پہلے جو باتیں کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے اندر ایشیا کپ ہو رہا ہے اور انڈیا پاکستان آ کر ایشیا کپ نہیں کھیلے گا تو ہم انڈیا جا کر ورل کپ نہیں کھیلیں گے وہ پ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس طرح کی دھمکیاں انہوں نے پہلے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اجازت لیے بغیر کیوں دے دی کیوں اتنے بڑے بڑے بیان دے دی اتنے بڑے بڑے بول کیوں نکال دی اپنے موہ سے پہلے بھی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر پاکستان آ کر انڈیا ایشیا کپ نہیں کھیلنا چاہتا تو ہم بھئی دیکھیں گے ہم ورل کپ کے لیے پاکستان جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اپنی گورنمنٹ سے اجازت لینے کے بعد یہ فائنل کریں گے آپ پہلے کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پہلے آپ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں کیوں لگا رہے ہیں ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر انڈیا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ اعتراض لگا رہا ہے اور پاکستان کی جو ہے اتنی زیادہ بیزتی کر رہا ہے کہ پاکستان کی کیا مجھال ہے کہ وہ انڈیا کو نہ کر سکے کیونکہ بی سی سی جو ہے وہ سب سے پاورفل بورڈ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرت تھا کہ پاکستان کے جو میچز ہیں وہ نیوٹرل وینیو پر جائیں چونکہ پاکستان کے جو میچز ہیں وہ نیوٹرل وینیو پر جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ انڈیا سے ورل کپ کا سیمی فائنل بھی گیا فائنل بھی گیا جو کہ سب سے زیادہ کمائی والے میچز ہوتے ہیں اور پاکستان کے جو میچز ہیں اس کے اندر بیسے ہی بہت زیادہ کراؤڈز ہوتی ہے بیسے ہی بہت زیادہ سپانسرز آ جاتے ہیں بہت زیادہ انویسٹر آتے ہیں اس سے بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس طرح کا عجیب اور ایک تھکڑ سا جواب دیا گیا جس کے اوپر پاکستانی شائقین کو اور ایزا پاکستان کرکٹ فین پاکستان لور مجھے بھی بالکل یہ توقع نہیں تھی اور کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ انڈیا جا کر ورل کپ کھیلے گی اور یہ بھی آپ کو میں ایڈوانس ہی بتاتا چلوں کہ یہ بھی فائنسلہ جو اندر کے ذرائع کے مطابق نکل کر آیا ہے اس کے مطابق انڈیا جو ہے وہ پاکستان آ کر ایشیا کپ تو نہیں کھیلے گا لیکن پاکستان ضرور انڈیا جا کر ورل کپ کھیلے گا اور آپ کو یہ میری بات پچھ لین و بات ضرور نظر آئے گی کہ یہ واقعی صحیح بات ہے اور یہ ہمارا واحد چینل ہے یوٹیوب چینل جو ابھی تک اس بات کو ریویل کر رہا ہے اس بات کو بریک کر رہا ہے دوستو آپ کے خیال میں کہ پاکستان کو انڈیا جا کر ورل کپ کھیلنا چاہیے جبکہ انڈیا پاکستان آ کر ایشیا کپ نہیں کھیلے گا کیا رہا ہے آپ کی اس پارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اس طرح انفرمیٹیو اٹڈیٹ اور سب سے پہلے باخبر رہنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ